بڑی خبر جانجگیر سے ہے جہاں پر داردار ہتیار سے بجرگ کی ہتیا کر دی گئی ہے گھر کی چھت پر بجرگ کی لاش ملی ہے اب ماملے کی جانچ میں پولیس زوٹی ہوئی ہے پامگر علاقے کے بھینسو گاؤں کی یہ گھٹنا ہے تو جانجگیر سے اس وقت یہ بڑی خبر جہاں پر داردار ہتیار سے بجرگ کی ہتیا کر دی گئی ہے گھر کی چھت پر بجرگ کی لاش ملی ہے ماملے کی جانچ میں پولیس زوٹی ہوئی ہے پامگاڑ علاقے کے بھائسو گاؤں کی یہ گھٹنا ہے تصویریں بھی آپ دیکھ پا رہے ہیں جانگیر سے بڑی خبر ہے جہاں پر داردار اتیار سے بجرگ کی ہتیا کر گھر کی چھت پر بجرگ کی لاش ملی ہے معاملے کی جانت میں پولیسہ جھٹی ہوئی ہے پامگاڑ علاقے کے بھائسو گاؤں کی یہ گھٹنا ہے پامگاڑ علاقے کے بھائسو گاؤں کی یہ گھٹنا ہے جہاں پر ایک بجرگ کی داردار ہتیار سے ہتیا کر دی گئی ہے گھر کی چھت پر بجرگ کا شعو ملا ہے پولیس اب اس پورے معاملے کی جاچ میں جھٹ گئی ہے چلے تو اس وقت کی یہ بڑی خبر تصویم بھی آپ دیکھ پا رہے ہیں اب اس پورے معاملے کی جانچ میں پولیس زھٹی ہوئی ہے پامگاڑ علاقے کے بھائسو گاؤں کی یہ گھٹنا ہے جہاں پر ایک بجرگ کی داردار ہتیار سے ہتیا کر دی گئی ہے دھر کی چھت پر بجرگ کی لاش رہا پر ملی ہے پولیس اس پورے معاملے کی جاچ میں جھٹ گئی ہے چلے اور اس کا وقت پر زیادہ جانکاری کے ساتھ ہمارے سوگی راج کمار ساؤں فول لینڈ پر جھوڑا ہے راج کمار داردار ہتیار سے بجرگ کے ہتیا کر دی گئی ہے کیا کچھ وجہ نکل کر سامنے آرے اس گھٹنا کے پیچھے دیکھیں سرمڈ ابھی یہ سپس نہیں ہوں پایا ہے یہ ہتیا جہاں کی گئی ہے کیونکہ پولیس ابھی چھانبن کر رہی ہیں آروپیوں کے سرار لگانے میں پولیس دیوٹی نہیں ہے اور یہ جو بجرگ بیٹی ہے وہ اپنے گھر کے چھتے وہاں پر سویا ہوا تھا تب ہی کلہاری سے یہ ہتیا کی بارباد پر انگام دیا گیا ہے اور ابھی پولیس وہاں سے پہ ہے اور تمام دنوں پر چھانبن کر رہی ہے اور جو پریوار ہیں انہیں کے بیان لیا جا رہے ہیں تو جو گھٹنا کی سٹی ہے وہ ابھی سچ میں پائی ہے اور جو پوسٹ ماتم جو ڈیپورٹ میں بھی دیکھا جائے گا کہ کس طرح سے یہ بارباد پر انگام دیا گیا ہے پر پولیس جو ہے اس واملے کو حچہ کا معاملہ مانکہ سے جات کر رہی ہے جس رہا بلکل آج کبار بہت بہت دھندہ واد آپ کا اس پوری جانکاری کے لئے چلے آپ پر اکر